ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آئی ویش کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں زندگی مزے سکون اور حیریت سے گزر رہی ہوں آج کی ویڈیو بیبی سپیشل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے چینل پر نہ سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیبی سکیل سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے فنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے اور بہت زیادہ کچھ آپ کو ایک ہی چینل پر مل جائے گا تو اس لیے آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوا ہے اور ہماری فیملی کا حصہ بن چکے ہیں ان کو ویلکم ان مائی فیملی ویلکم ان مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ان مائی یوٹیوب فیملی آپ کا نیوبورن بیبی ہے اور یہاں بیبی اس دنیا میں ہیر سے آنے والا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خریدیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کون کون تھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کچھ لگلز جو ہوتی ہیں وہ اکیلی رہتی ہیں جوائنٹ فیملی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی ہوتی ہیں گھر کی وہ بتا دیتی ہیں گائیڈ کر دیتی ہیں کہ آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ یہ چیزیں لے لیں اور کوئی مسئلہ بعد میں اگر آئے تو وہ اچھے سے گائیڈ کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے کس کمپنی کی کون سی چیز جو ہے وہ مناسب رہے گی آپ وہ خرید لیں لیکن جو گلز اکیلی رہتی ہیں جو آٹ اوف کنٹری رہتی ہیں آٹ اوف سٹی رہتی ہیں اپنی فیملی سے اپنے جو گھر کے بڑے ہیں ان سے دور رہتی ہیں اکیلی رہتی ہیں اکیلی اپنے گھر کا سرکل سلاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ٹاف ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہر چیز کو منیج کریں اگر بیبی ہونے والا ہے تو وہ کس طرح کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خریدیں اور کن کن چیزوں کی کوئی ضرورت پڑے گی کہ وہ خرید کے رکھیں وقت سے پہلے ان کے بیبی کے لیے ہر چیز ان کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ بیسٹ ہے جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیملی کے ٹوٹکے وغیرہ بھی ان کے بیبی پر اثر نہیں کر رہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہر چیز لے لی لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تو ان ماہوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے شاید اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہو جو آپ کو پہلے نہ پتا ہو اور آپ جان سکے اور آپ کے بیبی کے لیے آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھا جی کچھ چوٹا سا بیبی جو ہے نا وہ یہ ویڈیو حراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں اچھے سے آپ کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکوں اچھا جی جو بیبی کا فیس ریویل بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی فیس ریویل بھی کروں گی بیبی کا تو جلدی سے آپ لوگ پہلے تو سبسکرائب کر لیں اگر فرس ٹائم آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں چینل کو کیونکہ آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ سالہ کے بیل آئیکون کو لازم پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہائر آنے والی نئی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے اور آپ انجوائے کر سکے اور انفرمیشن گین کر سکے about your babies about yours ہر لحاظ سے انفرمیشن چلیں جی ٹائمز آیا کیا بغیر چلتے ہیں آج ہی ویڈیو کی طرف آج ہی ویڈیو میں سب سے پہلے جو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بیبیز کے لیے سب سے پہلے جناب ہمیں کسی بھی برینڈ کی یہ کٹ لینی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں جونسنس کا بھی اچھا ہوتا ہے اور مدر کیر کا بھی اچھا ہے نیکسٹرن کا بھی اچھا ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں یہ میں نے تینوں ٹرائے کی ہیں بہت بیسٹ ہے مین کچھ برینڈ کی جو کرٹس ہوتی ہیں اس طرح کی اس میں بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں بیبیز سے ریلیٹیڈ تو جو یہ چار چیزیں ہیں یہ مین چیزیں ہیں یہ چار چیزیں ہوں گی تو بیسٹ ہے دوسری چیزیں اتنے یوز بھی نہیں ہوتی تو فائدہ بھی کوئی نہیں صرف اس میں ایک بیبی آئل وہ مسنگ ہے بیبی آئل بھی ہونا چاہیے نیکسٹرن بیبی لوشن ہے نیکسٹرن بیبی شیمپو ہے نیکسٹرن کا سوپ ہے اور نیکسٹرن بیبی پاوڈر ہے اور اس میں بیبی آئل کم ہے نیکسٹرن بیبی آئل آپ الہدہ سے پرچیز کر لیں یا اگر آپ مدر کیر یا جونسنز والوں کی کٹ لے رہی ہیں تو اس میں بیبی آئل لازمی ہوگا اس سے بیبی کی مساج کرنا اس کے احساس اگر آپ ڈائپر لگاتی ہیں تو کسی دن ہفتے میں ایک دن آپ بیبی آئل کے ساتھ ٹانگوں کی اور جہاں پہ ڈائپر والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہلکہ ہلکہ مساج کر دیں گی تو آپ کا بیبی جو ہے وہ ریشت سے بھی بچا رہے گا سکن سوفٹ ہو جائے گی یہ ڈائے نہیں ہوگی پیچز نہیں بنے گے تو ریشت سے بہت دور رہے گا آپ کا بیبی تو سب سے پہلے تو یہ کٹ آپ نے لیتنی ہے اب بیبی کی چیزیں لینے جا رہی ہیں مارکر میں تو سب سے پہلے یہ کٹ لینی ہے اور اچھے برینڈ کی لینی ہے اور اچھی کٹ لینی ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز ہو اور ایکسٹر چیزیں نہ بھی ہو ضروری نہیں کہ زیادہ بری کٹ ہوگی تو زیادہ بہتر رہے گا ضرورت کی چیزیں باقی چیزیں ویسٹ ہی جاتی ہیں اگر آپ یوز کرتی ہیں آپ کو چیزوں کی پتا ہے کس طرح سے یوز کرنی ہے کس ٹائم یوز کرنی ہے اور بیبی کے لئے فائدہ مند ہے یعنی آپ دوسرے چیزیں میں لے سکتے ہیں لیکن میں نے جو آپ کو مین چیزیں بتائی ہیں یہ لازمی ہونے چاہیے بیبی لوشن بیبی شیمپو بیبی سوپ بیبی پاوڈر اور بیبی آئل بیسٹ ہے جو سیکنڈ چیز ہے وہ آپ نے ریش پاوڈر اٹھانا ہے میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ مدر کیر کا بہت اچھا ریش پاوڈر کا ایکسپیرینس رہا ہے گو ریش پاوڈر ہے سکین فرینڈلی ہے ویٹامین ای کے ساتھ ہے یہ اور یہ بہت اچھا یہ میں نے بڑا پیک لیا تھا اور راؤنڈ آباور فائف منت سو چکے ہیں یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا میں دن میں دو سے تین بار پیمپر لگانے سے پہلے جب ڈائپر چینج کرتی ہیں تو وائپس کے ساتھ ساف کرتی ہوں اس کے بعد ڈرائے کر کے اس کو چاہے ٹیشو سے ڈرائے کریں یا ویسے ڈرائے ہونے دیں تو یہ پاوڈر اپلائے کرنا اس کے بعد آپ ڈرائپر لگا لیں تو آپ کا بیبی ریش سے سو گناہ تک دور رہے گا ریش سولو کرنا تو دور کی بات اس کو ریش آئیں گے ہی نہیں تو یہ جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اس کا جو ریویو ہے ہنڈر پرسن ریویو ہونیسٹ ویو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لازمی اس کی ویڈیو دیکھئے گا اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے جو چینل پر موجود ہے مدر کیر کا گو ریش پاوڈر ریش پاوڈر ٹرائے کرنے سے بہتر آتا ہے کہ آپ ایک ہی ریش پاوڈر لیں گو ریش پاوڈر مدر کیر کا یہ ہی بیسٹ ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ریشز آنے ہی نہیں دے گا یہ جناب بی بی آئل جو ہے وہ مدر کیر کا میں یوز کر رہی ہوں آپ نیکسٹن جونسن کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں بی بی آئل کا جیسا کہ میں نے آپ کو یوز بتایا ہے کہ آپ نے اس کو مساج کے لیے بھی یوز کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈائپر والی جگہ ہے وہ بھی ویک میں ایک بار آپ نے اس ساری جگہ کو اچھے سے مساج کر دینا ہے نریش ہو جائے گی سکین اور ریشز کا حطرہ بہت حد تک کم ہو جائے گا تو بی بی آئل جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے بھی استعمال کرنا ہے ایک آپ نے اصل میں ریشز کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے بچوں کے ساتھ مائیں صرف ڈائپر چینج کرتی ہیں صفائی کا حیال نہیں رکھتی یا پھر ریش پاودر ان کا اچھا نہیں ہوتا اگر مائیں حیال رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ریشز ریش کا جو پاودر ہے یا کریم وغیرہ ہے وہ ان کو بہتر نہیں پتا چلتی تو اس کے لیے بھی بچوں کو ریشز کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے پین ہوتا ہے روتے ہیں بچے اس سے ماں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو میں آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہوں اگر آپ یہ یوز کریں گے تو بچوں کا ریشز کا پرابلم بلکل ہتم ہو جائے گا آئیں گے ہی نہیں دور کرنے کا مسئلہ تو دور کی بات ہے آپ کو میں نے دو تین چیزیں بتا ہی ہیں ریشز سے بچنے کے لیے فرسٹ آپ نے وائپس کے ساتھ اچھے سے اس کو کرنا ہے ٹیشو کے ساتھ بعد میں اس کو ڈرائے کر لیں یا ویسے اس کو تھوڑی دیری کے لیے کھلا لینا دیں کہ وہ ڈرائے ہو جائے ایک دو منٹ میں ڈرائے ہو جائے گی تو ساتھ ہی آپ نے ویک میں ایک بار اس آئل کی مساج کریں پھر آپ نے پاورڈر نہیں لگانا جسی تھی آپ نے آئل سے مساج کرنی آپ دائپر لگا دیں ویسے آپ ڈیلی دو سے تین بار جب آپ ڈرائے پر چینج کریں تو آپ جو مدر کیئر کا میں نے آپ کو گو ریش پاورڈر یہ آپ نے کسی اور برینٹ کا نہیں لینا یہ آپ نے صرف مدر کیئر کا لینا ہے یہ بیسٹ تو باقی میں نے یوز نہیں کیے میرا ایکسپیرنس اس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرنس میں نے کوئی اور ٹرائے کرنے کی مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو آپ ویپس کے ساتھ صاف کریں ٹرائے کریں مدر کیئر کا ریش پاورڈر اپلائے کریں اور ڈائپر لگا دیں اس سے آپ بیبی کو ریش کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں اگر جناب انفورچنیٹلی ریشز آگے ہیں تو آپ یہ والی دیوب یوز کریں اس سے ریشز بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں پیٹس کریم ہے نیپی ریش کی زینک اوکسائیڈ ہے یہ ویسے تو یہ جو ہے وہ نورٹ فور سیلی سے لیکھا ہوا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے یہ جناب سیمپل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو سیمپل کی جو چیز آتی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی پیٹس کریم آپ لے سکتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی پروٹیکس کرتی ہے سوٹس ہے وید آلو ویرا ہے اس میں اور جہاں پہ ریش ہوگیا وہ پہ جو ہے کریم ٹائپ ٹیوب ہے کریم ہے یہ اس کو جگہ پہ لگائیں تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ افیکٹی ہے اچھا جی اگلی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کسی بھی برینڈ یا کمپنی کے وائپ یہ بہت زیادہ ہیلپل ہوتے ہیں بیبی کا جب بھی آپ ٹائپر چینج کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کریں لیکن ایک بات کا حیال رکھنا ہے آپ نے اس کے ساتھ فیس کو صاف نہیں کرنا ہینڈ صاف نہیں کرنے کی آپ کو مقصد ہے کہ بیبی کی سکین صاف ہو تو اس کے اوپر کچھ انہوں نے ایسی چیز لگائی ہوگی جس سے بیبی کی سکین ہے وہ صاف ہو جاتی ہے جیسے ڈائپر سکین صاف ہو جاتے تو اس کو فیس صاف کرنے کے لیے یا ہینڈ صاف کرنے کے لیے یوز نہیں کرنا یہ صرف آپ کا ڈائپر اتارنے کے بعد ڈائپر والی سکین جو جگہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے یہ بنائیں گے بیبی وائبز اب کسی بھی کمپنی کے لے لیں جونس کے بھی اچھے ہوتے ہیں مین مقصد اس کا صفائی کرنا ہے کہ بیبی کی سکین کو جب بھی آپ ڈائپر چینج کریں لازمان اس کو صاف کریں کچھ مائے ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہوتا ہے اپنے بیبی کے ساتھ بہت گلت کرتی ہیں ان کی سکین بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سارا جو ماشیاللہ سے کریڈٹ ہوتا ہے اس کی مارک ہو جاتا ہے جلدی جلدی میں بس ڈائپر چینج کیا اور چینج کام ہتم اس کو صاف کریں سکھ کریں سکین کو اس کے اوپر مدر کیر کا پاودر لگائیں اگر ریش ہیں تو پیٹ سکریم لگائیں اس کے بعد آپ ڈائپر لگائیں بیبی کی سکین بھی اچھی رہے گی ساف ستری رہ گی اور اسے پین بھی نہیں ہوگی نیکسٹ جو چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہے جی کولی بیٹ ڈراپس یہ میں کہتی ہوں یہ لازم ہونے چاہیے یہ گیس ڈراپس ہیں جیسے کولی ڈراپس ملتے ہیں ہر ماں کے پاس کولی ڈراپس لازمی ہوتے ہیں ان کا یہ مانا ہوتا ہے کہ کولی ڈراپس بچے کی جو کولی پرابلم ہوتی ہیں گیس پرابلم ہوتی ہیں موشن کی پرابلم ہوتی اس کو سولو کر دیتا ہے میں نے بھی یوز کی لیکن مجھے اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں لگے جتنے یہ کولی ڈراپس مجھے افیکٹیو لگے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اور مجھے بہت زیادہ اچھے لگے یہ ڈراپس اس سے میرے بیٹے کی جو کولی کی پرابلم تھی وہ سولو ہو گئی اور اس کا گیس کا ایشو نہیں رہا نہیں تو اس کا پیٹ بہت زیادہ سخت رہتا تھا اور بہت زیادہ رہتا تھا کہ اسے گیس بہت زیادہ جمع ہو جاتی تھی نیوب بیبی کے لیے یہ ڈراپس بیسٹ ہیں ان کا نام ہے کولی بیٹ ڈراپس یہ آپ نے لازمان لینے ہیں دن میں اس کا دینے کا طریقہ وغیرہ ہے مکمل 100% ریویو میری چینل پر موجود ہے آپ اس کو بہت زیادہ گائیڈ لائن ملے گی میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے تو آپ کو اس حوالے سے بھی مدد مل جائے گی کتنی ڈوزیج دینی ہے کتنی بار دینی ہے مکمل جو گائیڈ لائن ہے وہ آپ کو میری اس ویڈیو میں مل جائے گی کولی بیٹ سپیشل ویڈیو ہے کولی اور کولی بیٹ کے نام سے گیس ایشو کے نام سے ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور ویزیٹ کیجئے گا نیکس جو چیز ہے جو ہو گیا وہ میں ایک سائیٹ پر وہ والے پر چیز کر سکتی ہیں مجھے یہ ویٹیمین ڈراب لکھے دیئے تھے ان کا نام ہے جانی ویٹ ڈی یہ دیکھ ویٹیمین ڈراب آپ کو پتہ جب بیبی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی آئیز بہت زیادہ یال ہوتی ہیں دوائیوں کے اس ویسے کہتے بیٹیمین ڈی بہت ضروری ہوتا زیادہ جو ہواتین ہوتی ہیں اس کو سورج کی شوائن لگوائیں پھر ہواتین اس کو دن ہوتا ہوتا دھوم بچوں کو لے گئے بیٹھ دن جس سے ناصف سکن ڈیمیج ہوتی ہے سکن ڈیمیج ہوتی ہے دھوپ سے ویٹیمین ڈی کے لیے جو سورج کی شوائیں ضروری ہوتی ہیں وہ ارلی مورننگ کے ہوتی جیسے سورج تلو ہوتا ہے رائز ہوتا ہے وہ شوائیں ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں آپ ارلی مورننگ چھتے لے کے جائیں اور سورج کی شوائیں دلائیں بچوں کو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں دی اس سے آپ بیبی کی جو یرکان کی پرابلم جلدی سول ہو جائے گی ایک تو ارلی دی دی کے ڈروپ سے ہر ایک بچے کو ہوتا ہے میں نہیں دیکھا کہ کسی بچے کو نہ ہو کسی کو کام ہوتا ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو جلدی ٹھیک ہو جاتا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں دی ایک ویٹامین ڈی کا ڈروپ بیبی کے موں میں ڈالنا ہے اور دوسری جو چیز جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گلیکسوز ڈی ہے گلوکوز ڈی اس میں گلوکوز ہے کیلشیم یہ بھی آپ بیبی کو لازمی دیں ایک اونس آپ دے سکتے ایک اونس میں آپ ون فورت چمچ پاودر کا ڈالیں مکس کریں اپنے بیبی کو دیں اس طرح ٹھیک ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ یورن آپ کا بیبی کرتا ہے دوائیوں کا اثر اس کے پیر سے اس نکلتا ہے اور اس کا کان ٹھیک ہو جاتا پیلا پان اس کا ٹھیک ہو جاتا تو یورن زیادہ دھلانے کے لیے آپ گلیکس دی اس کا پانی بھنا کے بچے کو دیں سردی ہیں تو سردیوں میں یہ یوز نہیں کرنا آپ اس کو اپنا فیڈ زیادہ زیادہ کروائیں اور جو ہے سردیوں میں کہتے ہیں کہ بچے کو اس کا پانی ایک آنس بنا کے لازمی دے دیں اس سے بھی آپ کا بیبی بہت جلدی ریکاور کر جائے گا یہ کان کے لیے گلیکس دی گلوکوز کا پانی اور دوسرا ویٹامین دی کے ڈروپس اگلی جو چیز ہے جی ہنی کہتے ہیں کہ اس کی گھوٹی دی جاتی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے موں کو جو شہد لگاتا ہے تو بیبی زیادہ بیبی کی جو آتے ہوتی ہیں وہ اس کے جیسے ہو جاتی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچے کو شہد نہیں دینا چاہیے شہد کی بہت زیادہ پرابٹیز ہیں بہت افیکٹی ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بیماریوں سے شفا ملتی ہے بچوں کو تھنڈ سے بچا جاتا ہے ہنی جو ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ جی رات کو ایک تھوڑا سا شہد بچے کو چٹا دیا چاہیے بچے کی چیسٹ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے بچہ تھنڈ سے محفوظ رہتا ہے لیکن ایک سال سے چھوٹے بچوں کو شہد دینا بھی نہیں چاہیے جیسے بیبی ہوتا ہے ڈاکٹر ساتھ ہی منع کر دیتے ہیں کہ بیبی کو شہد نہیں دینا آپ دریکٹ دودھ دیں بیبی کو مدر فیڈ کرائیں تو بہتر اگر آپ جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں لیکن بہتر ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچوں کو شہد نہ دیں ایک سال سے بڑے بچوں کو شہد دیں آپ کھانوں میں ملا شہد دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رات کے ٹائم بھی شہد چٹا دیں تو بہتر رہے گی اور ٹھنڈ سے محفوظ رہے گرمیوں میں بھی لازمی آپ اسے تھوڑا سا شہد دیلی دیں اس سے بیبی کی جو ہیلت ہے وہ بہتر رہے گی لیکن ایک سال سے چھوٹے بچوں کو شہد نہ دیں اگر دینا بھی ہے تو اپ ٹھیک سمجھیں لیکن میرا یہی مشورہ ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچوں کو شہد سے دور رکھیں نیکس دو چیز ہے جو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں لیکن یہ سارے ہریتے ہیں یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگائیں لیکن اگر ڈاکٹر میں آپ کو ڈاکٹر کی بات بتا رہی کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے بیبی کو سرمہ نہیں لگانا وہ اس لیے بیبی کی آنکھ ہوتی ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اور جو سرمہ ہوتا ہے آپ کے پاس تو ضرور لگائیں بیبی اس کو لیکن جو بزار سے ملتے ہیں بے شک جتنا مرضی اس کے اوپر لکھو کہ یہ ہے وہ ہے لیکن اس میں کیمیکل لازمی ہوتا ہے کیمیکل نہ بھی ہو تو بلا وجہ کی چیز آنکھوں میں نہیں لگانی بیبی کی جو آئیز ہیں وہ سینسٹیو ہوتی ہیں تو کوئی بھی چیز ایریٹیٹ کر سکتی ہے تو چھوٹے سے بچوں کو آپ سرمے سے دوری رکھیں ڈاکٹرز بھی اس کو ریکومنڈ نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں بچوں کو سرمہ نہ لگائیں لیکن اگر آپ پس اصلی سرمہ ہے اچھے والا سرمہ ہے اور جو ایریٹیٹ نہیں کرتا بچوں کو تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اگلی چیز وکس وکس آپ کے پاس لازمی ہونے چاہئے بچوں کیا اگر اس کو تھوڑا سا گلہ حراب ہے یا ناک بند ہو رہا تو آپ ناک کے نیچے تھوڑی سی وکس لگا دیں اس کے تو اسے بیبی کی جو بھاپ ملے گی ناک کو اور کھل جائے گی اور بیبی کو سانس لینے میں آسانی ہوگی بیبی روئے نہیں کمفرٹ ٹیبل یہ جو میت چلی ہے گرائپ وارٹر دینا ہے یا گھٹی دینی ہے یہ اب میں بتاتی ہوں آپ کہ کیا چیز دینی چاہیے کیا چیز نہیں دینی چاہیے میرا بیبی جب چھوٹا تھا تو اسے گیس کی پرابلم بہت زیادہ تھی سارے کہتے تھے گرائپ وارٹر بھی دے گھٹی بھی دے دے لیکن پھر پتہ چلا کہ بچوں کو گھٹی گرائپ وارٹر نہیں دینا چاہیے بچوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلا وجہ بچوں کو نہیں پھلانے اب میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ مجھے کس کے ساتھ فائدہ ہوا اور تاکہ آپ بھی چیزیں بچوں کو دینے کی بجائے وہ ہی چیز دیں جس سے بیبی کو فائدہ ہو سکے تو گھٹی سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا چاہے گھٹی ہمدرد کی ہو یا کسی اور چیز کی مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بچے کے گیس پرابلم کی ویسے یہ دونہ چیز مگوائی تھی تو مجھے گھٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لئے یہ ہے نالیا سیکنڈ چیز جو ہے گرائی وارٹر گرائی وارٹر کہا جاتا ہے بچوں کو لازمی دینا چیز سے بچوں کے دانت جو نکلنے میں وہ بھی سابط ہوتا ہے تو گرائی وارٹر آپ تھوڑا سا دے سکتے ہیں اگر بیبی کو 3-4 months کا بیبی ہو جائے گیس پرابلم سول ہو جو سول ہونے کے منس ہوتے ہیں گزر جائیں بچوں کو 1-3 ماہ تک گیس کی پرابلم رہتی ہے اگر اس سے بڑا بیبی بی موشن کرنے دیر کر رہا ہے اسے موشن نہیں آرہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ گرائی وارٹر ہلکا سا گرم کر کے یعنی کو سا سکھائے کے آپ اسے دے سکتے ہیں اس سے بیبی کا پیٹ ساف ہو جائے گا موشن کا مسئلہ ہو جائے گا گرائی وارٹر لے سکتے ہیں گھرٹی نو یہ ہے جی ہوت وارٹر کین یہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اگر آپ بی بی ملک یوز کرتا ہے تو اس میں گرم پانی رہتا ہے یہ آپ کو رات میں بھی فائدہ دے گی بار بار اٹھ گرم پانی کرنے سے بہتر ہے پانی گرم لے گا یہ لازمی ہونے چاہیے اگر آپ اپنے بی کو فارمولا ملک نہیں دیتے اپنا فیڈ کراتی ہیں یا تو گائیں کا دودھ دیتی ہیں بہن دودھ دیتی ہیں تو آپ گرم پانی پانی ضرور چاہیے ہوتا ہے بی بی کی کسی بھی چیز کو واش کرنے کے کسی فیڈر کو ساف کر گرم ہوت وٹر اس میں ڈالیں اس کو ساف کر لیں تو یہ بہت فائدہ من رہتی ہے جو لوگ فارمولا ملک یوز کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے لازمی لیں اگر جو لوگ نہیں یوز کروانا چاہتا پر بی 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 چیز ہراب ہوگئی تھی گلہ ہراب تو بہت سی میڈیسن یوز کی بہت کچھ استعمال کیا لیکن کسی چیز سے فرق نہیں پڑا جن سی 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 شیئر کرنا چاہوں گی اگر آپ بی 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 چیز مسئلہ ہے ریش ہو رہا ہے می او کونل سی سی جو میں بتا رہی تھی میکس سی اگر آپ بی دودھ نکال دیتا ہے یہ سی 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 20 منٹ پہلے دے 20 سے آدھے گھنٹ پہلے 20 منٹ دے تو آپ دیکھیں گے آپ بی 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 نکال نکال ہے وہ سول ہو جائے گا آپ چلتے ہیں اگر آپ بی بی وی ہے اور اس کو آپ چاہتے ہیں وی ٹامین سی سی دیں یا کوئی سی سی دیں ایس بی ایک چیزیں ہیں ھیک ریکمین جنگ sect ریکمین pics ایو ریٹ سے 6 نفید ہے تو آپ اس کو ٹو ڈرابس ڈیلی دے سکتے ہیں ایور ویڈ میگا ویٹامینس ڈرابس ہیں اس سے آپ کے بیبیز کی جو بونس ہیں جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی نشنما اچھی ہوگی یہ آپ اس کو لازمی دیجئے گا اگر آپ کا بیبی ویک ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ گروہ کرے بہتر اس کی ہیلتھ ہو تو یہ آپ سیڈپ اسے یہ جو ڈرابس ہیں یہ آپ اسے ڈیلی کے دو دے سکتی ہیں اگر اوور تھری منس کے درمیان بیبی ہے تو آپ اس کو ون ڈراب ڈیلی دے دوسرا جو ہے ہمالیا کا بونسن سیرپ ہے یہ بھی آپ بچے کو دے سکتی ہیں ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ڈیلی آپ دے دیں بچے کو تو اس سے بھی بچے کی ہیلتھ بہتر رہے گی اور بچے کا گیس کا پرابلم بھی اس سے سولب ہو جائے گا ایک اور چیز نورسلائن پی ڈرابس ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کا بیبی کا ناک بند ہے تھوڑا سا گلہ حراب ہے یا ناک سے آواز آ رہی ہے اکثر بچوں کو ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ناک سے آواز آتی ہیں بے شک جتنی مرضی آپ صفائی کروائیں جب بیبی نیو بون بیبی ہوتے ہیں تو اس کے ناک سے ریشہ وگرہ صاف کیا جاتا ہے ناک صاف کیا جاتا ہے کہ بیبی کے ناک سے آواز نہ ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی بہت آواز آتی ہے کیونکہ بیبی کے ریشہ وگرہ جمع ہوا ہوتا ہے ناک کے لیے رکھیں ایک ایک ڈرابس ثری ٹائمز آر دے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوٹن برس کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ بیبی کے ناک کی صفائی کان کی صفائی اور بیبی کی جناف ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت گندی ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد تو آپ نے اس کو ایسے یوز نہیں کرنا آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے اس میں اس کوٹن برڈ کو ڈپ کرنا ہے اور آپ نے بیبی کا کان ساف کر سکتے ہیں ناک ساف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ناک ہوتی ہے اس میں آپ پہلے آئل لگائیں کوئی سا بھی آئل لگائیں بیبی آئل لے لیں جو بہتر ہے وہ سرسوں کو آئل بیسٹ ہے وہ لگائیں بیبی کے جو ناک میں جو میل کچل ہوگی وہ نرم پڑ جائے گی اس کے بعد آپ یہ کوٹن برڈ سے اس کو آرام آرام سے ہلکی ہاتھوں سے نکال دیں آپ دیکھیں گے بیبی کی ناک بلکل ساف ہو جائے گی یہ تھی جی آج کی میری ایک چھوٹی سی انفرمیٹیو سی ویڈیو امید کرتی ہوں جی آج آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرنے اور شیئر کردیں اپنی دوستوں کے ساتھ اور تمام مدرز کے ساتھ جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور جن کو اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں پتا ہوتا کوئی نہ کوئی بات کلک کرت جاتی ہے اور آپ کو یہ فائدہ کا باعث بنتی ہے تو لازمی سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انفرمیشن گین کر سکیں اپنی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی بیبی سپیشل ویڈیو کیسی لگی آپ کو لازمی بتائیے گا اور اس سے میری بھی اپریسیشن ہوگی اور مجھے بھی انکریجمنٹ ملے گی مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آنے کے لیے تھینکیو سو مچ پور واشنگ